آواز اپنے اورنگا بات کی سرکاری ایک دپارٹمنٹ ہے جو صرف پانی کے اوپر سپیشلائزیشن کرتا ہے یہ دپارٹمنٹ کے پورے مہراشرہ کے جتنے بھی ادھیکاری اور کرمچاری یہ پورے مہراشرہ کی یہ دو سال پہلے مہراشرہ کی ویڈان صفحہ کے سامنے دھرمیں آگولان کی اوپر بیٹھے تھے اور آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سنکر کہ ایک سرکاری دپارٹمنٹ کے ادھیکاری اور کرمچاری پورے مہراشرہ سے ویڈان صفحہ کے آزت میدان کی اوپر آئے ہونا تھا پہلے مہراشرہ کے پاس ایک نویدر دیا ہم بھی ان سے ملنے کے لئے گئے تو نویدر ان کا یہ تھا کہ صاحب ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے ہمیں پہلے مل رہی ہیں لیکن ہمیں کام نہیں مل رہا ہے ہمیں کام دو تو اگر سرکاری دپارٹمنٹ کے لوگ جو پانی کے اندر سپیشلائزیشن کرتے ہیں اگر انہیں کام نہیں دیا جانا ہے اور ایک پرائیویٹ کمپنی کو لانا جا رہا ہے تو کنی نہ کنی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کسی کا تھا کسی میں کسی پیسہ لگ رہا تھا کہ اورکبال کی جب کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں ہم اپنی آواز نہیں اٹھاتے ہیں یہ نیتاؤں کو بناتا کون ہے اگر میں آج اورکبال کا خاصدار بنا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے مجھے بوٹ پڑے تھے آپ ہی لوگوں نے میرے اندر کچھ نہ کچھ دیکھا اور مجھے چن کر دیا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگلے پانچ سالوں تک اگر میں آپ کا کام نہیں کروں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے آپ کو یہ عدیقان ہے کہ آپ میرا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنا بوٹ دیا میں نے تمہارے لیے باہر نکل کر آیا تھا تمہیں بوٹ دیا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا دیا جب تک تو انہوں سے سوال رکھی کریں گے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد لوگ پیسہ فرچ کرتے ہیں پیسے سے بوٹ خریدے جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت دیش کے اتحاس میں اور اگر بار کا یہ پہلا ایسا الیکشن ہوگا جہاں عرید پستیوں میں بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم پیسہ نہیں دیں گے جہاں چھوپڑ پستیوں کے اندر بھی گئے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم پیسہ نہیں دیں گے اس بار ہم بدرا ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں وہ سونچ تھی جس نے آج آپ کے بیچ کھڑے ہوئے انتیاز جلیل کو جنم کیا اب یہ میری ذمہ داری ہے آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی لیکن یہ ذمہ داری مجھے معلوم ہے بہت بڑی ہے لوگ مجھے اکثر یہ کہتے تھے کہ آپ سے امیدیں بہت تھے میں کہتا ہوں کہ میں اسے چیلنیج بل کر سویکال کرتا ہوں اور یقین مانئے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اپورچنیٹی میں بھی ہے یہ پانچ سالوں کے اندر اگر آئے شہر کو اگر ہم نہیں بدل پائے تو میں سمجھتا ہوں پھر دوبارہ یہ شہر مہت پیچھے چلا جائے گا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ووٹ دے دیئے ہیں خاصدار کو چن کر دے کر آگئے ہیں اور جو بھی کرنا ہے وہ خاصدار کرے گا تو میں آپ کو ساپ شرطوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں کر پا ہوں گا اگر مجھے آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ملاتا جب تک آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ملے گا جب تک جنتہ نہیں کھڑے رہے گی جب تک لوگ ساتھ نہیں دے گی ہم کچھ نہیں کر پا نہیں گے آواز پارلیمنٹ میں ہم اٹھا سکتے لگے لگے آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے شہر کو میں کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہوں آپ اپنے صفحہ لے کر آئیے آپ اپنی شکایت نہیں لے کر آئیے اسے پرشیو کریے گا اوٹی صاحب نے سرودے سر نے میرے بارے نے کہا کہ جب میں پارلیمنٹ میں گیا لوگ سروا میں گیا تو میں نے مراکھی کے اندر شبت دی میں جتنے پہلی بار دلی پہنچا آپ کے خاصدار کی حیثیت سے تو مارا شاہ سکن کے اندر پورے جتنے بھی مراکھی چینل کے ریپورٹرز تھے وہ پورے کھنے پورے لائک لگا کے کھڑے تھے اور ہر ایک ریپورٹر نے ہر ایک ریپورٹر نے مجھ سے یہ نہیں سوال کیا کہ امدیان زمین صاحب اب آپ دل بھی پہنچ گئے ہیں آپ اورنگواز شہر کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلا سوال یہی تھا تمہیں کونتیا بھاشے چھپت کے نام تو مجھے کیا احساس ہوا کہ ہم کیسے کے سپادوں کے اندر اگر اردو میری مادری زبان ہے تو مراکھی پر بھی مجھے اتنا گرد ہے کیونکہ میں مہراشتہ کیاں پہنچ گوا میں انگریزی میں لوں اردو میں لوں ہندی میں لوں کنڑا میں لوں پکڑالی میں لوں یہ سب ہی میرے مورد کی زبانیں ہیں لیکن اگر اس دن میں مراکھی کی جگہ ہندی میں اگر شفت میں لے تھا تو میرے انساب سے سب سے بڑا پاپ اگر کوئی کیا ہوتا اس دن تو میں نے کیا ہوتا ہے آپ اس دن مراکھی کی اپنے شفت لینے کے بعد جو اثر ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر میں رات میں جب کمنٹس پڑھ رہا تھا تو اس میں دو لڑکے ہیں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ عطا صاحب تمہیں یہ نعرہ پانچ برشاں ماتے ہیں ایک ہی کام نہیں کے لئے تلچالتے جارہاں تمہیں مراکھی ماتے شفت ملابراہ پاسا اس کے بعد میں مراکھی اور زیادہ سیکھ رہا ہوں جہاں ہم اس سے کوئی شکایت کرنا شروع کرے مراکھی دولائیلہ سلما میں ایک بات آپ رہاں کے کہنا چاہتا ہوں یہ ایک سنے کا موقع آیا ہوا ہے لیکن آس آؤٹے سر میں نے اساں بتایا ہے اس شہر کی چھویں ہمیں بنانے کی ضرورت ہے وکاس چاہیے وکاس چاہیے اور اگر بات کا ڈیولپمنٹ رکھ گیا ہے اور اگر بات میں وکاس نہیں ہو رہا ہے کوئی طرف ہی نہیں ہو رہی ہے یہ ہر انسان کہتا ہے مجھ سے بھی کہتے تھے لوگ سے میں جب چھو کر آیا تو پوراک خاصدار صاحب نے کہا کہ اتا مال عمیدیلہ سرڑ کروں گے میں تھوڑا سا حیران ہو گیا اگر سرڑ کرنا تھا تو سپائیس کے آفیس میں جانا تھا اور اس کو کہنا تھا اگر اورنگا بات کے لئے فلائٹ شروع نہیں ہی ترطورہ سرڑ کرنا رہی ہے انڈیا نیمائیس کے آفیس میں جانا تھا اور کہنا تھا کہ فلائٹ سٹاکٹر بہت مسکر کام ہے ایسا نہیں ہے لیکن کام کرنے کے اور کرانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں دیوان صاحب مجھے اچھی طرح سے یاد گئے آج سے تصریباً تین ساڑھے تین سال پہلے جاتا اورنگا بات میں پاسپورٹ آف نے شروع ہوا تو میں فلائٹ میں جا رہا تھا موبائی اور اسی فلائٹ سے ہمارے ترک خاصدار کھہرے صاحب بھی ٹرائبل کر رہے تھے اور اس وقت یہ تھا کہ اورنگا بات میں پاسپورٹ آف پر شروع ہونا پاسپورٹ آف پر شروع ہونا چونکہ سنٹر گورنمنٹ کا معاملہ تھا ہم نامدار تھے بہت زیادہ کچھ کرنا نہیں سکتے خیرے صاحب بزنس کلاس میں بیٹن ہو گئے تھے میں ایکنومی کلاس میں بمبائی کے لیے جل اتر رہا تھا تو میرے دماغ میں تھوڑا سا کوئی سکھا اور میں نے صاحب سے پوچھا میں بلاؤ صاحب آپ دلی میں ہیں یا آریا دو دن میں تو بھائے خامل کیوں میں بلاؤ صاحب ہم کو آنا ہے دلی کو بل کیوں میں بلاؤ وہ ویسی صاحب میں ٹائم لیے ہیں سوشما سوراج کا وہ پاسپورٹ آفیس کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں ایک پرسویشن کا بھی جنسے کھائے سممان دیکھا سمیں کتن میاں ہے یہ ہوا جس دن یہ ہوا تو اس کے دو دنوں کے بعد میں نے افار میں ایلتی صاحب کی پوٹو دیکھا پاسپورٹ آفیس کا نیوے دن سوشما سوراج کو دیتے ہیں اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں میں لگا تھوڑا سا پریشن گروپ بنائے تو کام نہیں کر جائے گا اور ایک بات میں ہم لوگ پانچ گیٹس کے تعلق سے کئی بار ہمارے پالک منتری تھی رامداز کارم صاحب رامداز کارم صاحب کو انتی کیا یہ ساپ گیٹ کا اور میں اس کی پیچھے پیچھے بچھتا ہوں دیکھے گوچھڑی کی طرح چپ جاتا ہوں یہ نہیں یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے تو جہاں جہاں پر بھی پالک منتری صاحب تیرے سامنے آتے ہیں رکھا دستا ہوں تو ہمارا گیٹ سا کرنا ہے وہ ہوتا تھا کرنا ہے تو اتنا ہمیں وہ پھریشان کرنا ہے وہ کہ نیابی پہ تھی بیٹھ رہے ہیں تو چلے گاتا اب وہ پس آج جائے مہراشتہ تھی اپنا گیٹ سا کر رہے ہیں تو ایک سٹیل ایسا آگیا اپنا کہ میں اگر بدھان صاحب کی لوگی اندر اگر جاتا اور سامنے سے رامداز برسانا تو جب سٹیل کے اوپر بیٹھے تو قدم صاحب بولے مجھے 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 تو میں نے کہا سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمیں 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 تو اس سے بڑا ستکا تو ہمیں تو اینجی ویر کھڑے ہوئے تو وہ کچھ تو وہ مجھے مجھے سمجھ میں آیا کہ کام دکارنے کے طریقے کیسے کٹ کٹ گیٹ کا کام چند رہا ہے اس کالیج کو آنے کے لیے آپ لوگوں کو دو گیٹس کا سہہ دینا پڑتا ہے ایک پچھکی کے گیٹ کا اور ایک مکورنوں کے گیٹ کا مجھے آپ کو بتاتے کوئی یہ خوشی بھولے گی کہ مجھے آخری دن تک تھا جب آخری دن میں ریزائن کرنے کے لیے جا رہا تھا اسی بہت میں نے چندرکان پدھا پارٹی سے میل کارنر کی گیٹ کے ہی چھے کروڑ روپیے سینکشن کرائے تھا اس کا ٹینڈر پروسس ہو چکا ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک مئنے کے اندر میل کارنر کے کوتبال پورا گیٹ کا کام شروع ہونے والا ہے ہمیں آپ ایسی آپ 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 موسیقی